اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خانی کا وقت آیا اجابت ہے بولو اب بسم اللہ خانی کس کی ہو رہی اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خانی استاد محترم اب بسم اللہ پڑھا رہے کہنے لگے پڑھو بیٹا علی پڑھ رہے علی پڑھو بیٹا با پڑھ رہے با پڑھو بیٹا تا پڑھ رہتا بیٹا پڑھو تا جی دال وانبازا سین شین ساکا ساکا آئین غین فاکا اب آگے آ جائے گا لاملی اب ایک لفظ کیا لاملی اب آلہ آگے پڑھ گئے سننے کی بات ہے بیٹا باتیں مت کرو پیچھے والے ٹرالی ہو سمجھے بنا ٹرالی جڑوا کے جنگل میں پھروا دھوا توجہ رکھو ٹرالی نہیں یہ در ٹپ کیا بلو ٹپ لڑ سمجھے چھڑوا گا ہوں دوسرے گا ہوں ٹپ لڑ سمجھے پھر کرتے رہیو نظامت بے رہا ہے ناظیم صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کرتی عمر میں تو آلہ حضرت کے بسم اللہ خالی شروعی رکھ گا لاملی کہاں رکھے والو اب استاد بلے پڑھو بیٹا خاموش دادہ کہنے لگے بیٹا استاد کہاں رہا تو پڑھو لاملی یہ کون ہے آلہ حضرت ہے نا آلہ حضرت چھوٹے ہیں چار سال چار مہین چار دن کے کہاں پڑھو بیٹا لاملی اب نہیں پڑھ رہے سمجھ گئے کہ سارے حرود مفرد ہیں لیکن یہ مرقب کیوں حجب مفرد مرقب سنیا سب ایک ایک لکھو تھے نا علی اور با تا سا لیکن لاملی دو ہوتے لام ادھر علی لیکن وہ ہوتا ہے نا اب سمجھ گیا کہنے لگے سارے حرود مفرد ہیں مگر یہ کیوں مرقب ہے اسے بھی مفرد ہونا چاہئے اور پھر دوسرا کہن میں یہ سوال تھا لام بھی میں نے پڑھ لیا علی بھی پڑھ لیا کہ پھر اب کیوں پڑھو لام بھی آگیا علی بھی آگیا تاں میں سمجھ گئے کہنے لگے دیتا میں نے جو تم نے پڑھا تھا وہ علی نہیں تھا حقیقت میں وہ ہم زادہ علی کی شکل میں ہم زادہ سمجھ گھتا اس لیے علیؑ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو وہ اتدا سے نہیں پڑا جا سکتا وہ کسی حرکے ساتھ مل کر کے آتا ہے اب جواہ آلی آتا دادا جان کرا پتا ہوں تابیتا تابیتا ثابیتا جین بھی آبی خوابی لیکن نام کئی ساتھ کیوں ملا کیوں ملا با کے ساتھ کیوں نہیں ملا تابیتا جین کے ساتھ کیوں نہیں ملا لام ہی کے ساتھ کیوں مل گیا سنگنا رہی ہے لام ہی کے ساتھ کیوں ملا ماشاءاللہ لام ہی کے ساتھ کیوں ملا تو اس لیے اس کو بہت بڑا تعلق ہے لام علف کا دل ہے اور علف نام کا دل بیچ میں لام کی ذرا ہجے کرو لام 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 میں کتنے لفظ ہیں تین بچے کتنے بولو لام علف اور مین لام 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 مین ساکن لام تو علف کہایا وہ نے بیچ میں ادر آدھا دل ہے لام 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 سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی یار یہ بچے تو سمجھ گئے ہوں گے مگر تم بھی بہت بڑے سمجھدار ہو صحیح بتا رہے ہیں پانی پی کے بیٹھے ہو تم لوگ میں اللہ برکھتے فرمائے اور سنو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں اب آلہ حضرت بڑے ہو گئے جب کی بات آلہ حضرت پونے چودھا سال کی عمر میں فارغ تحصیل ہو گئے تھے مطلب پڑھا کے فارغ ہو گئے کتنی عمر میں بولا پونے چودھا سال کی عمر میں سب سے پہلا جو مسئلہ جس پر لکھا تھا وہ رضاعت کا تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور چودھا تاریخ تھی تب ہی سے انہوں نے افتہ سامان لیا تھا وہ نے چودھا سال کے عمر میں اب آلہ حضرت جب بڑے ہو گئے پڑھانے لگے کیا ہوگئے 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 آلہ حضرت کے شاکر کا نام صدر لفاضر سید نعیم الدین مراد وادی اور دوسرے صدر شریعہ تیسرے علامہ زفر الدین بہاری یہ شاگرت اچھا شاگرت بھی ایسے تھے آج کے ہزار مولانا سمجھے ہزار مولانا ایک طرف اور آلہ حضرت کا یہ اکیلا شاگرت ایک طرف اور اسٹیج میں پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے اسٹیج میں پہنچنے کے لیے تو باز آپ سمجھے اگر علم کی ضرورت ہوتی تو آدھے مقرروں کو اب تک پکڑوا کے جیل بھیج دیا گیا ہو ایک مولانا تقریب کر رہا ہے اولہ ہدایت نیب فقہ کی کتاب ہے آج ہی سنی میں نے یہ بات اولہ ہدایت نیب فقہ کی کتاب ہے اسے یہی پتہ نہیں ہے بے وقی اب وہ بھی مولانا تھا لیکن آلہ حضرت کے شاگرت پڑھ رہتے پڑھ اور رمضان کا مہینہ تھا اللہ آلہ حضرت کیا پڑھاتے ہوں گے اور پھر شاگرت کیسے تھی صدر الفاضل سعید نیم الدین مراد آبادی صدر شریعہ اور علامہ زفر الدین بہاری جو علم توقیت کے ماہر تھے علم حیت کے ماہر تھے اب سنا یہ تینوں پڑھ رہے تھے رمضان المبارک کا مہینہ تھا ترابی پڑھ لی گئی ہے کتاب پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد پوری نمازیں پڑھنے کے بعد آلہ حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے رک گئے اور رکھ لے کے بعد آپ کہنے لگے بیٹا جاؤ کمرے سے نکلو اب ہم تمہیں کل پڑھائیں گے مگر بچے پڑھنے والے تھے آج کی طرح نہیں خوش چھٹی آ جانا تو کھانا زیادہ کھاتے ہیں خوشی میں کہ ہاں کل کو چھٹی ہاں کل کو چھٹی مگر یہ پڑھنے والے تھے جب میں پڑھاتا تھا بدرول علوم میں جسپر میں تو ایک بچے نے اپنے دادا کو چار مرتبہ مارا چھٹی لینے کی وجہ سے ایک جمعرات کو آ گیا روتا ہوا مفتی نعیم صاحب تھے ان کے پاس ہم لوگوں میں سے ایک بندہ کوئی بھی جمعرات وہاں رکھتا تھا جمعرات تو وہ تھے روتا ہوا آ گیا آنکھیں ملتا ہوا میرے اببہ گئے انتقال ہو گئے چھٹی دے انہوں نے چھٹی دے دوسری جمعرات کو مفتی جابر کا غالباً ہاں انہی کا نمبر تھا رکھنے کا وہ رکھے تو ان کے پاس روتا ہوا آ گیا حضورت دادا کے انتقال ہو گیا چھٹی دے دو انہوں نے چھٹی دے دی تیسری جمعرات کو موڑا حبی مسوائی انہوں نے بھی چھٹی دے دی چوتھی جمعرات کو میرا نمبر آ گیا تو میں نے بھی چھٹی دے دی اتفاق سے پتا چل گیا کہ میں مدرسے میں ہو نا تو اس کے اببہ مجھ سے ملنے آ گئے تو جب اببہ ملنے آئے تو بولے ہمارا بیٹا کا میں نے کہا یہ تو بتاؤ تم آ کہاں سے رہو تم ہی یہ کیا کر رہا ہو بولے کیوں میں نے کہا تمہارے تو بغا انتقال ہو گیا بولے حضور تین سال ہو گیا انہوں نے تمہارے ہوئے ہوئے تین سال اور تمہارے بیٹا تو ابھی ابھی مار گیا تو یہ بچے پڑھنے والے جب بھلایا میں نے کہا ہفتے کے دن آنے تو تو پکڑا گیا اب حضرت بھی کہہ رہا ہے وہ حضرت بھی کہہ رہا ہے والے پچھلی جمعیرات کو مجھ سے لے کہہ تھا وہ جمعیرات کو مزد این دو بچے تین سال پہلے سے چھٹی لے لے کی وجہ سے مگر یا اللہ حضرت کے شاگیرت پڑھنے والے تھے سبق ابھی پورا نہیں ہوا تھا چیرا چیرا اُدا سو گیا کہنے لگے من سمایت کرنے لگے سرکار سبق پورا کرا دیجئے ہمیں نیند بھی نہیں آرے یہ غزور پڑا دیجئے آلہ حضرت بولے نئی ابھی جا جاؤ کل کو پڑا ہوں گا وہ بچے بیچارے اب کیا کرے آلہ حضرت بولے تھڑے ہو تینوں کو کمرے کے باہر کر دیا تینوں کو کمرے کے باہر اب جیسے کمرے کے باہر کرا اب سوچ رہتے بچاروں کو کتاب ہاتھ میں سوچ رہتے کیا کریں آلہ حضرت نے اندر سے کنڈی لگا لی اور کنڈی لگائی تو چراغ جلتے تھے چراغ پہلے یہ لیٹ ویٹ کہتا وہ نہیں تھا چراغ جلتے تھے تو آلہ حضرت کی جو کیواڑے تھی نا وہ پہلے پٹلے کی کیواڑے ہوتی تھی موٹی موٹی ایک آدھ دو برسات میں ان میں جھری کھن جاتی تھی کیواڑوں میں پوچھو ان سے وہ جو چوبے یا برنجوں تھے دھیلی پڑ جاتی تھی تو اتنے اتنے بڑے سراخ بھی ہو جاتے تھے ایسی کیواڑے ہوتی تھی تو اندر سے روشنی باہر آتی تھی آلہ حضرت اندر نے چراغ آلہ حضرت نے بند کر لیا اندھیر ہوئے ایک منٹ نے گزرا کہ کمرے میں اتنی روشنی ہوئی کہ وہ گیواروں سے جھری سے باہر نکلی ان تینوں بچوں کے جب دیکھا اتنی روشنی تو بچے پلٹیں گے کہ آگ تو نہیں لگ گئی کمرے میں کیا بات بچوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو روشنی تھی ایک خوبصورت چہرے والے آلہ حضرت کے مسئلہ پر لیٹے ہوئے اور آلہ حضرت ان کے پاہوں پاہ رہے ہیں آلہ حضرت ان کے پاہوں پاہ رہے ہیں اب تو وہ لیٹے ہوئے اور تینوں بچے دیکھ رہے دیدار کر رہے ہیں مگر آلہ حضرت ان سے کچھ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں عربی میں آلہ حضرت پوچھ رہے تھے وہ عربی ہی میں جواب دے رہے تھے بچوں کا کہنا ہے یہ تینوں بچوں کا کہنا جبکہ قابلتے عربی جانتے تھے مگر اتنی دھیرے بول لیتے ہم سمجھ نہیں ہی پاہ رہے تھے آلہ حضرت کیا پوچھ رہے ہیں اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں پوری رہا کیے منظر دیکھتے رہے ہیں جب سیری کا وقت پورا ہوا یعنی شروع ہوا وہ دورانی چیرے والے چلے گئے آلہ حضرت نے چراغ چلا رہا کی بار کھول دی تو دیکھا تو تینوں بار کھڑے تھے آلہ حضرت بولے کیا کرنے ہو تم یہاں پہ تینوں بار پوری رات کھڑے رہے ہیں اب بھئی استاد ہوتے ہیں تھوڑے کررے لہجے میں بولتے بھی انہیں معلوم تھا ان تینوں بچوں میں ایک سیئت زادے بھی تھے سیئت نے ہی مدین مرات آبادی ان دونوں نے کھیچ کھانچ کے نے سیئت صاحب کو آگے کر دیا اب جیسے ہی آگے کیا تو اب آلہ حضرت بہت پیار کرتے تھے اب فوراں آلہ حضرت کا لہجہ نرم ہو گیا آلہ حضرت کا لہجہ نرم ہو گا کہا سیئت زادے پوری رات آپ لوگ کھڑے رہے ہیں کم سے کم سو جاتے ہیں اب سہری میں اٹھتے ہیں پھر مجھ سے پڑھ لیتے ہیں پوری رات اب یہ دونوں نہ بچے پیچھے سے صدر الشریعہ اور علامہ زفر الدین پہ ہاری اب تینوں ان کے سیئت نے ہی مدین مرات آبادی کیا پیٹ میں کر رہے ہیں پوچھو 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 کون پہ اب وہ ڈر کے مارے کیسے پوچھا کبھی ایسے ہو جائے وہ خود ہی لگتی ہے مگر بچے کا مہنے کبھی ایسے ہو جائے تو کبھی ایسے ہو جائے مگر یہ کہا رہے ہیں پوچھو آلہ حضرت نے سنلی کیا پوچھو پوچھو چلے یہ آلہ حضرت نے کیا پوچھو اب تینوں کہنے لگے سرکار آپ جن کے پاؤں دبا رہے تھے وہ کون تھے آلہ حضرت بولے تو تم نے دیکھ لیا آلہ حضرت نے دیدار کر لیا کہا جی ذرگار دے تو لیا مگر پتا نہیں چلا اور آپ کیا پوچھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے وہ کیا پڑھا رہے تھے آپ کو کیا جواب دے رہے تھے کہا حضور وہ قام تھے تو سنو ذرا سنو آلہ رب کی شام دے گو آلہ حضرت کرنے لگے آلہ مرد کرنے لگے جب تمہاری کالی اٹھتی ہے تو احمد رضا نکالتا ہے اور جب احمد رضا کی اٹھتی ہے تو بغداد تب تل قادر جی لانی نکالتا ہے